اسلام علیکم میں بلکیس منصور آئیے آج ہم بنائیں گے مٹن کورما مٹن کورما بنانے کے لئے یہ ہم نے پانسو گرام مٹن لیا ہے اس کو ہم نے اچھی طرح سے دھو کے رکھا ہوا ہے یہ دیکھئے یہ ہم نے سینے کا گوز لیا ہے اور اس والے گوز کی بہت اچھے سے کورما بنتا ہے اور یہ ہم نے ایک بڑے سائز کی پیاج لے لی ہے اور اس کو ہم نے سلائز میں کاٹ لیا تھا اس کو ہم نے یہ براؤن کر کے رکھ لیا ہے یہ بلکل کورکری ہو گئی ہے یہ اور یہ لیا ہے ہم نے کچھ سخد ہمیں مسالے یہ دیکھئے یہ ہم نے ایک چمچ لیا ہے ہم نے یہ لال میرچ پورڈر کچھ لیا ہم نے حل دی دو چمچ لیا ہے دھنیا پورڈر , فوادنوسار لیا ہم نے نمک, ایک چمچ لیا ہم نے пап Ginger 2 دھالچینی کے ٹکڑے 4 دھالچینی, چھوٹی دھاجYes دھو اسے تین لیا ہم نے rasa shells, دھو سے تین لیا ہے ، baba Also we never have haulers. جاویتری کا ٹکڑا لیا ہے اور تھوڑا سا لیا ہے ہم نے اس میں جائفل اب یہ دیکھیں دو چمچ لے لیا ہے ہم نے یہ ناریل کا برادہ ایک کٹوری لے لیا ہے ہم نے دہی اور ایک بڑا چمچ لے لیا ہے ہم نے یہ لصندرک کا پیسٹ آئیے اب ہم اسے بنانا شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے یہ coûter میں چڑھا جاتا ہے اسی coûter میں ہم نے یہ پہلے پیاج فرائی کی تھی اور ہم نے یہ اس کو گوش کو چڑھا دیا ہے اس میں تھوڑے سا سکھے مسائلے ڈال دیتے ہیں ڈال چینی چاویتری بڑی لائچی اور لوگ یہ ہم نے اس میں ڈال دی ہیں اب اس میں ڈال لیں گے ہم ایک کف کے لگ بھگ پانی یہ دیکھیں آدھا جو ہم نے نمک دکھایا تھا آپ کو آدھا اس میں سے ہم اس میں نمک ڈال رہے ہیں یہ ہم نے آدھا نمک ڈال دیا ہے اب ہم اس کو پریسر لگا دیتے ہیں یہ دیکھیں اس میں ہم دو سٹی لگائیں گے اب ہم نے ایک پین لے لیا ہے جس تیل میں ہم نے یہ پیاج فرائی کی تھی ہم نے یہ وہی والا تیل لے لیا ہے اور اب ہم اس میں مسائلہ تیار کریں گے یہ دیکھیں ہم نے اس میں جیرہ چار الائچی اور کالی میز ڈال دی ہیں یہ دیکھیں ہمارا یہ جیرہ ہونا شروع ہو چکا ہے اس کو جیرہ تڑکنے تک ہم اس کو پرائے کریں گے یہ دیکھیں ہمارا جیرہ لگ بھگ ہو چکا ہے یہ دیکھیں ہم اس میں ڈالیں گے یہ لہسن ندرک کا پیشٹ جو ہم نے بنا کے رکھا ہوا تھا اس کو ہمیں کم سے کم ایک منٹ بہت اچھی طرح سے بھوننا ہے یہ دیکھیں یہ ہمیں کم سے کم ایک منٹ ہو چکی ہے اس کو بھونتے بھونتے اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ سکھے مسائلے سارے یہ ہم نے سارے ایک ساتھ ڈال دیئے ہیں اب ہم ان کو کم سے کم ایک منٹ ان کو بھی بھونیں گے یہ دیکھیں ان کو اچھی طرح سے چلائی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا پانی تاکہ ہمارا مسائلہ اچھی طرح سے بھون جائے سارے مسائلوں کی کچھی سمیل نکل جائے گی اس میں سے یہ دیکھیں ہمارا یہ گوز میں دو سیٹی لگ چکی ہے اب ہم اس کا فریسر نکال دیتے ہیں اب ہم اس کو دیکھ لیں گے یہ ہمارا گوز کیسا ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا گوز اچھے سے پک گیا ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کو ڈھگ دیتے ہیں اب ہم اپنا مسائلہ دیکھیں گے ہمارا مسائلہ بھی تیار ہو گیا اب ہم نے اس میں دہی ڈال دیا دہی ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے چلائیں اچھی طرح سے چلاتے رہیں تاکہ یہ دہی ہماری مسائلہ میں جا کے پھٹ نہ جائے اب ہم اس میں ڈال دیں گے ناریل کا برادہ یہ دیکھیں کورمی کے لیے ناریل کا برادہ بہت ہی جروری ہوتا ہے اس سے کورمی کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے یہ دیکھیں ہمارا مسائلہ بلکل تیار ہو چکا ہے کتنا اچھا کلر ہمارے مسائلہ کا بھی آ گیا ہے یہ دیکھیں ہم نے اپنے اس گوز میں سے پانی نکال لیا تو اس میں تھوڑا سا پانی تھا اب ہم اس کو پہلے مسائلہ میں پکائیں گے اچھی طرح سے کیونکہ پھر یہ بعد میں تو نہیں پکنے والا ہے جو بھی پکے گا یہ مسائلہ میں ہی اچھی طرح سے پک جائے گا یہ دیکھیں یہ بہت اچھی طرح سے ہم توڑی دیر کم سے کم پانچ مینٹ ہم اس کو مسائلہ میں پکائیں گے یہ دیکھیں ہمارا یہ گوز کتنی اچھی طرح سے پک چکا ہے اب ہم اس میں یہ جو ہم نے پانی نکالا ہوا تھا آدھے کف کے لگ بھگ پانی تھا یہ ہم اس میں واپنے ڈال دیتے ہیں اب ہم نے یہ پیاج کرس کر کے رکھی ہوئی تھی یہ ڈال دیں گے اب ہم اس کو پانچ مینٹ کے لیے اس کو پریسر لگا کے ہی رکھیں گے دیکھیں پانچ مینٹ ہو گئی ہے اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا کورما تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں ہمارا یہ مٹن کورما بن کے تیار ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈال رہا ہے ہری میڑ چو اراد رکھ یہ ہم نے سلائز میں ہی کٹ کے رکھا ہوا تھا دیکھیں میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک جرور کرنا میرے چینل کو سیسکرائب کرنا مت بھولنا اگر آپ کو کسی اور چیز کی ریسپی چاہیے تو کمنٹ بوکس میں لکھ کے بتا دینا اللہ حافظ بوں گوز بھی شکری فرم موسیقی